محضبی تنظیمیں ہیں اس کے لیے بھی بندے مل سکتے ہیں جیسا کہ کرسچن ہیں یہ برادری کے کوئی بھی کام ہو ایسے ویسے ان کے لیے لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ مل جاتے ہیں جیسے کوئی آدمی ہے اس نے روڈ بلوک کروانی ہے یا کوئی مطالبہ حکومت یا انتظامیہ سے منوانا ہے تو وہ کال کرتا ہے کہ یار مجھے تین چار سو آدمی چاہیے فون نمبروں سے بھری چھوٹی سی ڈائری اور ایک موبائل فون کے ذریعے منٹو میں درجنوں لوگ جمع کرنا خواجہ صاحب کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں کے مکین سرکار سے زیادہ ان پر اعتبار کرتے ہیں اور بقول ان کے اپنے مسائل کے حل کے لیے انہی سے رجوع کرتے ہیں خواجہ صاحب یہ مسائل اپنے طریقے سے حل کرواتے ہیں چاہے وہ گیس کی فراہمی کے لیے سینکڑوں کا حجوم اکٹھا کر کے ریلوے لائن بلوک کروانا ہی کیوں نہ ہو اس علاقے میں ڈیروں کے طاقتور مالک مذہب کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں خواجہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا سماجی اور مذہبی اثر و رسوخ مصبت انداز میں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس ڈیرہ کلچر کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے گزشتہ سال ہی توہین مذہب کے الزام میں مشتعل حجوم کے ہاتھوں گجروالہ میں ہی احمدیوں کے کئی گھر جلا دیے گئے اور اس میں جھلس کر دو معصوم بچیاں اور ان کی نانی ہلاک ہو گئیں ہمارے ملک میں کھڑا ہو کے تماشا دیکھنا ایک معمول کی بات بن چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آہستہ آہستہ حجوم بڑھتا جا رہا ہے اب اس طرح کی حجوم کو مشتعل حجوم منانے کے لیے اکثر چند افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور حالات وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کیسے کی جان چلی جائے اور اس طرح کے لوگوں کو جمع کرنا اب ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے ہمیں ایک ایسے باثر دیرے تک رسائی ملی جہاں بظاہر مشتعل حجوم کرائے پر دینے کی ڈیل ہو رہی تھی اس گروپ کے سرغناء نے اپنی شناخت نا ظاہر کرنے کی شرط پر اپنی خدمات کی وضاحت کی مذہبی تنظیمیں ہیں اس کے لیے بھی بندے مل سکتے ہیں جیسا کہ کرسچن ہیں یہ برادری کے کوئی بھی کام ہو ایسے ویسے ان کے لیے لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ مل جاتے ہیں کوئی اور تنظیم ہو جیسا کہ اسے پیسہ ہوا والے ان کے لیے بھی بندے مل جاتے ہیں دھرنا ہے اس کے لیے بھی بندے مل جاتے ہیں ادھر ہر کام کے لیے لوگ مل جاتے ہیں اس طرح کی حجوم جمع کرنے انہیں منظم کرنے اور مختلف مفادات کے لیے استعمال کروانے کے لیے یہ صاحب میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مطابق مشتعل حجوم کے پیچھے مخصوص مقاصد غربت اور پیسہ ہے جیسے کوئی آدمی ہے اس نے روڈ بلوک کروانی ہے یا کوئی مطالبہ حکومت یا انتظامیہ سے منوانا ہے تو وہ کال کرتا ہے کہ یار مجھے تین چار سو آدمی چاہیے اس طرح کے کاموں کے لیے ہم ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو چوکوں میں مزدوری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ایک ہزار روپے دیتے ہیں اور تحفظ بھی دیتے ہیں کہ اگر پکڑے گئے تو ان کو ہم چھڑوائیں گے آپ کا کٹ کیا ہوتا ہے ساری سلسلیں؟ اس میں ہمارا کمیشن ہوتا ہے کیا یہ بڑھتا کاروبار اس سے وابستہ صداگروں کے مخاصد حل لیکن دوسری جانب حکومتی ریٹھ کو چالنج نہیں کر رہا؟ اور کیا اس کی قیمت ہمیشہ ماسون لوگ اپنے گھروں کی راک سمیٹ کر ہی ادا کرتے رہیں گے؟ سبایت ازاز بی بی سی نیوز گجرمانا